عزیز آن کرامی سورہ المائدہ آیت نمبر نوے سے آیت نمبر سو تک میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا ہوں یا ایوہ اللہزین آمن اے اہل ایمان انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور زوہ والانصاب اور آستانی والازلام اور پانسے گندگی ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فجتہ نہیں ہو ان سے پرحز کرو ان کے قریب بھی نہ جاؤ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ عجیز آن نے قرآنی چار باتوں کا ذکر کیا ایک خمر کا میشے کی چیز میسر جوا انصاب انصاب اصل میں وہ مقامات ہوتے ہیں جن کو جاہلانہ طور پر تقدس حاصل ہو جن کے ساتھ تواہمات وابستہ ہوں ان کو ستھان کہتے ہیں اسی صورتوں میں آستانہ کا لفظ بنا ہے وَلْعَزْلَامُ ذرم کی جمع پانچ سے پھینکنا یہ ازلام بھی اصل میں عربی میں اس فالگیری کو کہتے ہیں قرآن داجی کو ایسی صورت میں کہ اس کے ساتھ بھی مشرکانہ عقائد اور تواہمات وابستہ کہ فلاں جگہ اگر جا کے تم اپنے تیر نکال کے یوں پھینکو گئے اور جو نتیرہ آئے گا تو وہ درست نتیرہ خوف وہ فلاں بزرگ کی طرف سے تمہیں ہدایت ہوگی یہ عربوں میں لیواج تھا وہ فال نکالتے تھے تیروں کے لڑیے وہاں سے پھینک پھینک گئے تو اور اس کے لیے بھی مختلف بزرگوں کی جگہیں انہوں نے تے کی ہوئی ہوتی تھی کہ وہاں سے ہدایت لیتے تھے وہاں سے پھینک پھینک فرمائیں چاروں کام انصاب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جگہیں جہاں پہ کہ اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے تھے ان کے نام کی قربائیں کیا ہیں تو اے سارے کام شورت شراب بھی جوا بھی میسر کو جوا اس کو میسر اسنی کہتے ہیں اس میں یسر سے ہے کہ ایزی منی اس میں آتی ہے آپ کا پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں آ گیا دوسرے کا پیسہ ذرا سے چالس ہے فرمایا یہ سب حرام ہے دیجانِ گرامی یہ گزشتہ درسوں میں تین کی تو تشریف کر چکے ہیں جوے کی بھی انصاب کی بھی اسلام کی بھی مختصران میں نہیں کر دیں آج خمر کے بارے میں میں ارز کروں گا کہ اللہ تعالی نے اس کو ہمیشہ روکا ہے اس لیے کہ انسان کا جو ترہِ انتیاز ہے وہ عقل ہے ہوش ہے خرد ہے اور وہ جی جو انسان کی عقل کو ہوش کو اس کی خردمندی کو زائل کر دیں اور اس کو انسانی سطح سے گرا کی پھر حیوانی سطح میں لیا شریعت میں اس کی کبھی اجازت نہیں ہو سکتی اسلام میں شراب سے روکا گیا لیکن ذرا تربیت کے بعد روکا گیا مکی دور میں نہیں روکا گیا مدنی دور میں روکا گیا اور وہ بھی ذرا ترتیب سے روکا گیا آہستہ آہستہ پہلے یوں کہا کہ اللہ تخریب اس صلاة وانتو سکھا حتی تارمو مات خولو کہ جب یہ شراب کے قریب پچھا ہو آہ نماز کے قریب پچھا ہو جب تم نشک کے عالم میں ہو تو یہ پتہ تو ہو کہ تم نماز میں کہیں جا رہے ہو اب میں نماز چھوڑ دیں گے شراب چھوڑ دیں گے کمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری نمازیں ہیں اثر مغرب عشاء یہ تو جلدی جلدی آتے ہیں ان اوقات میں مسلمانوں کو شراب چھوڑنا پڑ دیں گے نشک کے عالم میں تو پھر اثر نہیں پڑ سکتے مغرب نہیں پڑ سکتے عشاء نہیں پڑ سکتے تو وقت محدود کر دی ہے لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہیں اشارہ مل گیا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی آہستہ آہستہ شراب چھوڑوانا چاہتے ہیں اس کے بعد آگے پر چلکے یوں فرمایا کہ اسم ہما اکبروں میں نفع ہیں شراب کی کشید میں تجارت میں بیجنے میں ہاں نفع ہے لیکن اس کا جو گناہ اور مقصان ہے وہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ شراب حرام ہو سید عمر فاروق رجلت اللہ اللہ سے دعا کی کہا ہے اللہ شراب کے بارے میں فاس حکم ناظر فرما دے اور یہ حکم آنے کے بعد اسم ہما اکبر من نفع ہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ جس کے پاس جتنی شراب ہے وہ جلدی سے اس کو فروت کر دیں اس لیے کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام کرا دے دیں گے اور اس کے بعد تو بیشنے نہیں سکو گے پھر کسی کو دینے کی بیشنے کی اس کو کسی طرح سے استعمال میں لانے کی کوئی گنجائش نہیں رہے اور آخر کلانی آیت ناظر ہوگی جو اکمن ایت الابت کی ہے کہ اے اہلی ایمان شراب زوا آستانے پانسے یہ سب گندگی ہیں شیطانی آمبال ہیں ان سے دور دور رہو اب یہ آنے کے بعد کسی کو شراب بیچ رکھی جازت بھی آنے کی صاحب جیس کی آسلہ وہ ہمارے دوست ہیں یہودیوں میں ان کو بطور حدیعہ کے دے دیں آپ کو خواہ نہیں دے سکتے ٹیک ٹو یا رسول اللہ شراب کو سرکہ میں تبدیل کر لیں فہن نہیں گریوں میں بہات ہو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیمار پڑ جاتے ہیں شراب سے اس کا علاج کیا جاتا ہے آپ میں وہ علاج نہیں ہے دواء نہیں ہے وہ بیماری ہے اس سے علاج مت کرو جیسے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو محنب کا شلوک ہیں تھک جاتے ہیں اور جب تھک جاتے ہیں اور ہمارے ہاں سردی بہت ہوتی ہے زندائف میں انگور بہت ہوتا ہے وہاں انگور کی شراب اس زمانے میں اس کا عربان یہ ہی تھا ہوتا ہے تو سردی اور تھکن کا مقابلہ شراب سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو تم پیتے ہو اس زند میں نشا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ نشا تو ہو جاتا ہے فرمایا تم کر دو کہہ دے یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے وہ کیسے پیئیں گے آپ فرمایا اگر نہ مانیں تو ان سے جنگ کاؤ لوگ سب بند کرنا پڑے گا عزیزہ نے قرآنی شراب کے بارے میں آگے پہل کتنے سخت احکام آئے ان پہ جب عمل ہونے لگا اس کی جو شرح آئی وہ اس قدر سخت ہے کہ آدمی کاؤں پکتا ہے مسئلہ مسئلہ یہ کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل فرمایا سیلہ این احمد کی ہوایت ہے کہ لَعْنَ اللَّهُ الْخَمْرَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِعَا وَبَائِعَا وَمُبْتَاعَا وَعَاصِرَا وَمُعْتَصِرَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَتَ إِلَيْهِ اللہ تعالی نے نو شخصوں پر لعنت پیجئے اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اس کے پینے والے پر پلانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر کشید کرنے والے پر کشید کرانے والے پر دھوکر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ دھوکر لے جائی گئی سب پہ اللہ نے لعنت فرمائی اور ایک حکم تو اتنا سخت ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخان پر کھانا کھانے سے منع فرمائی جس دسترخان پہ کوئی شخص بھی شراب پر لاؤ یا اس کو شراب کینے سے منع کر دو اور منع نہیں کر سکتے ہو تو اس دسترخان پہ سے اٹھ جاؤ تو ہاں کھانا مت کھاؤ اور یہ بات صرف شراب کے لئے نہیں ہے بلکہ فرمایا کل و مسکرن کل و مسکرن خم و کل و مسکرن حرام ہر وہ چیز جو نشا کرے وہ شراب ہے اور ہر نشا کرنے والی چیز حرام ہے و لیکن کل و شراب اسکر فہوا حرام ہر وہ پینے کی چیز جو نشا کرے وہ حرام ہے اور حضور سے جو فرما و انا انہی ان کل مسکر میں ہر نشاور چیز سے تمہیں منع کرتا سید نعمر فاروخ رضی اللہ تلان کو نے سراب کی تعریف یوں فرمائی الخمر ما خامر العقل خمر وہ ہے جو عقل پردہ ڈال دی انسان کو اپنا خوش نہ رہے عزیز بیٹے نے شراب کے آئلن میں نشے کے آئلن میں اس میں زیادتی کی آدمی کی وقام اکتی ہے کہ انسان حیوانیت کے سطح پہ کسطح تک گل جاتا ہے اور وہ نہیں پہچانتا ہے سامنے کون ہے میری ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے یہ واقعہ میں اپنے کالوں سے سن جکا آنکھوں سے میان کرنے واری کو دیکھ چکا ہوں سچی بات یہ ہے کہ انسان کی درست اپتی ہے اور ایک قائدہ بھی حضور اکرم نے اشان فرما دیا کہ ایسا نہیں یہ اتنی پیروں جس سے نشان ہو ایسا بھی نہیں بعض لوگ یہ غلط فہم بھی ہے حضور اکرم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ما اسکر کثیر ہو فقریر ہو حرام وہ چیز جسے زیادہ پینے سے مشاہ ہو جاتا ہو اس کا کم بھی بھی حرام ہے اس کے جنگوں بھی حرام ہے تو یہ مشاہ چیزوں کے بارے بتائیں اب سنت یہ ہے کہ آگے چل کے قرآن مجید انشاء فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں منا نہیں اور اس کا مقصان کیا ہوتا ہے ہم انما یرید الشیطان شیطان یہ چاہتا ہے اَن يُوقع بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِبِ وَيُسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعْيَسْسَلَا شیطان یہ چاہتا کہ نشے کے لئے اور ضوئے بازی کے لئے تمہارے درمیان دشمنی اور بوز کی فلا پیدا کر دیں اور تمہیں اللہ کی یاد سے خصوصا نماز سے روک دیں عجیزان اگرانی میں آپ کی خدمت میں اذر کروں کہ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو شراب پیتا ہو اور صبح کی نماز پہتا ہے شراب پیتا ہو اور نماز کا پہتا ہے شراب پیتا ہو اور اس میں اللہ کے ذکر کی پوپ آس ہو یہ ممکن نہیں ہے اور پھر یہ کہ شراب اور جورے سے گوز اور عداوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے زمان شراب کے نشے میں دوسرا خبیل آگ کے ٹک آگ اور پھر انتخام در انتخام بھر اس نے انتخام لیا پھر اس نے لیا پھر اس نے لیا سو سائن سے زیادہ آگ اسی طرح سے یہ جوہ جو ہے انسان یہ دیکھے کہ یہ سارے پیشے جو تھے پہلے میری جیب میں تھے اور اس خبیش نے دیو نہیں لگائی منٹوں سیکنڈوں میں سارا پیسہ میرا ہتھیالیا اور اس کی جیب میں تو اس سے ایک دشمنی پیدا ہوتی عداوت اور بوس پیدا ہوتی وہ اس وقت آدمی اس کے اظہار نہ کرے آمدو پیجوے کی محفیوں میں چاہ پو جلتے ہیں حد سے ہوتے ہیں وہی پہ ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت نہ ہوتے ہیں تو فرمائے کہ یہ دو جو ہے یہ پہری بات یہ کہ عداوت اور بوس پیدا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ امی اتنی نبوسط ہے کہ کوئی شراب پینے والا اللہ کا ذاکر نہیں بن سکتا اللہ کے ذکر کی کیفیت اللہ کے حضور گونے کی گڑھ گڑھ نہیں کی اس کے حضور باریابی کی اس کا مقبول بندہ بننے کی اس میں صفت پیدا نہیں ہو سکتا ہی جب تک وہ شراب نہ چھوڑ دے حد یہ ہے وہ راتی وہ اہم سعاتی جن میں سب لوگوں کی مفرق توادہ ہے اس میں عام دور پر دو آدمیوں کی ایکسیکشن کر دی جاتی ہے ایک والدین کناہ فرمان اور ایک شراب پینے جب تک اس سے توبانہ کرے تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ دوستو یہ تین لفظ ہے اگر اس میں قیامت چھوٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اب تم اس کو چھوڑو گے یا نہیں پوچھ کیا تم میری اداعت کروگے یا نہیں میں نے تم روک دیا اب تم بتاؤ میرا کہا مانوگی یا نہیں یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ روکنے کا ایسا انداز ہے کہ اس سے زیادہ سخت انداز ممکن نہیں ہے ممکن 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 اب کیا تم اس خود سوڑو گے اور جو ہی آیت سیدہ عمر رضی اللہ نے سنی تو اونچی آواز سے روتے ہو کہتے ہیں انتہائینا یارب ہم نے چھوڑ دی انتہائینا یارب یارب ہم نے اسے چھوڑ دی اور دیکھئے صحابہ میں تو کچھ ایسے صحابہ بیتے جنہوں نے شراب کو حکم آنے سے پہلے بھی شراب نہیں کی سید عثمان غری رضی اللہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب شنفرت کی افمائک ایک چیز جو چلی جائے بعد میں جب واپس آتی ہے تو پوری نہیں آتی حسین عثمان کا قول ہے ایک چیز جب چلی جائے تو عام تو یہ دیکھا کہ لوٹ کے آتی تو پوری نہیں آتی اب جب چلی جائے اور جب واپس آتی ہے تو پوری نہیں آتی میں ایسا خطر مول کیوں لوں کہ جا رہی ہے پھر کچھ بچ آ رہی ہے پھر جا رہی ہے پھر سنو پھر جائے اور پھر کبھی آئی ہی نہیں ایک ایک عربی عدد میں ایک لطیفہ ہے ایک شاعر کا ذکر ہے کیا کہ وہ شراب شراب بیٹھا شراب پیشاب بھی کر رہا تھا اور اس سے ہاتھ بھی دو رہا تھا اور بزو بھی کر رہا تھا جا رہا تھا اللہ نے روکا ہے انسان سب سے زیادہ اسی کی طرف پڑھتا ہے حضرت آدم کو ایک درخت سے روکا گیا تھا میری کرونا درخت تھا یہ بھل کھاؤ وہ اگر پہلے ان کو کھا لیتے پھر اس درخت کی طرف توجہ فرماتے جس سے روکا گیا تھا تو شاید کرونا برسم کے زندت میں بیٹھ جاتے ہزار برسم بیٹھ جاتے لیکن آزر نے ابتدائی نہیں سے فرمائی جس سے روکا گیا اللہ نے اس دنیا میں ہزار و مشروب کول جیس لجی شربت ہے کہ آدمی پیتا ہے تو اس کی سچی بات یہ ہے کہ روح رفس کرنے لگتی ہے اس لئے آپ شربت سندھل پیئیں اس قدر خوشنودار چیز جتنے بھی یہ طبیعی شربت ہیں آپ پی جیوسز دیکھیں ایک سے ایک اور کول ڈرنکز دیکھیں اللہ نے ایک سے ایک بنائے ہیں ان مراد سچ کہتا ہوں کہ میں بہت قصر سے ناریل کا پانی پی عدد میں عیس پاکستان میں تھا اور ناریل کا پانی اللہ رسمی جو رزت ہے پی پی دیکھیں آپ لیکن کسی شاعر نے ناریل کے پانی کی تاریخ نہیں کی پورا شاعری عدب جو ہے وہ شراب کی تاریخ سے بھارا ہونا ہے یہ انسان کی بھارا صدق ہے کہ وہ چیز جس کا سچی بات ہے نہ ماتی نفع ہے نہ روحانی نفع ہے اس میں پڑھ کے انسان اپنی زندگی بھی برباد کرتا ہے آخر بھی برباد کرتا ہے صحت بھی برباد کرتا ہے آپ دنیا کے جس ڈاکٹر کے پاس تو اللہ تعالی نے اس کے تین بڑے بڑے نفع بتائے ایک یہ کہ عداوت اور بغصہ کا سبب ہے تمہارے درمیان دوسری محبت نہیں دوسرہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز یہ روکتی ہے فَهَلْ أَنْتُمُ مُنْتَهُون بَطَوْ شَتْمُ سِبَاز آجاوئے وَعْتِي اللَّهَ وَعْتِي الرَّسُول وَحْدَوْ اللَّهَ کی تحق کرو اللہ کے رسول کی تحق کرو اور ان سب جن سے بات آجاو جن سے اللہ نے روکار فَهَنْتُ وَلَّيْتُم اور اس کے باب جنبی کر تم نے حکم رہی کی فَارْلَهُ تک جان رکھو اِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَا الْمُبِينَ تو ہمارے رسول پہ تو صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ کھول کھول کے بعد تک پہنچ آلے وہ تمہاری خرمے آگے شراب مٹھے جن توڑے گا وہ تمہارے مجھے شراب کے جان میں رسول دے گا تو میں خود چھوڑ نہیں پڑے گی عزیز آلی گران کی یہاں اہم بات آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہو جنگی عظیم افرم کے زمانے میں انیس سو پدرہ میں امریکہ بہادر کی حکومت کو خیال آیا شراب چھوڑا جی لوگ بیمار پڑھ رہے شراب کی وجہ جنرل ہیلس جو ہے بہت اثر ہو رہی تو یونائیت سٹیٹس کی پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا شراب بند کراتی جائے بھٹیاں شراب کی بند کراتی اس کا نزیدہ یہ ہوا شراب کو لوگ انہیں نہیں چھوڑی شراب پہلے سے زیادہ مہنگ ہوئی اور جو سٹینڈرٹ کی بھٹیاں تھیں جو بڑی بڑی تھیں شراب وشید کرنے کی جگہ ہیں وہ تو حکومت کی پابندی میں آگئی لیکن وہ شراب وشید کرنے کی چھوٹی چھوٹی بھٹیاں سپرے ڈکے جو کہ بہت گھٹیا تیسن کی شراب دو مصیبت آگئی ایک تو شراب کی مہنگ پیئیں دوسری پیئیں دو گھٹیا کی اس سے لوگوں کی صحت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی شراب کو حرام کرنے کے لیے گومنٹ نے ہزار ہا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جرمانی کی بٹیوں پر پابندیاں لگائیں ان پر لئے لیے پریجر شائع کیا لکھوں کروڑوں ڈالرز کا اور سات سال تک یہ مہم چلاتے چلاتے اپنے ناکام نکہ اعلان کر دیا اور غالباً سات سال بعد یا دس سال بعد مہین یہ شاید پندرہ سال بعد انہیں شراب کی ممانیت کا وہ قانون واپس لینا پڑا اور جتنا چاہے شراب بیئے جتنا چاہے شراب بنائے بیچی خریدے کوئی پندی یہ تو حال ہے دنیا کی سب سے بڑی مغزر حکومت اور ایک حال ادھر بھی دیکھ لیں حدیث میں آتا ہے کہ جب منادی کرنے والے نے یہ آیت پڑھنا شروع کی حضور اکرم سے ایک شخص منادی کرنے والا متعین ہو گیا اور اس نے قریم میں یہ آیت پڑھنا شروع کر دی حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے شراب کے جام سے موں لگا رکھا تھا جس شخص کے موں کے اندر شراب تھی اس نے وہی موں سے نکال کی اکری کر دی اور جس شخص کے پاس جتنی شراب رکھی ہوئی تھی اس نے گلی مبال جاتے اڑیل دی اور ادھی اس میں آتا ہے کہ کئی ماہ مزور گئے جب بھی بارش ہوتی تھی مدینی کے گلیوں سے شراب کی پھر سے اٹھ گئی ہوتی تھی کہ وہ چونکہ کچھی گئی تھی انہوں نے شراب اندر بیٹھ دی تو گئیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آئی اور گئیوں کے اندر وہ دھنس گئی اور جب جب بارش ہوتی تھی کئی ماہ تک یہ ہوتا رہا شراب کی بو ہر طرف پھیل گاتی تھی یہ اس حکومت کا حال ہے جس نے کسی کو درستار نہیں کیا کوئی بھٹی جبرن بن نہیں کی ہاں سید عمر فاروق کے زمانے میں آگے چل گیا ایسا ہوا کہ ایک شخص رویشت نامی تھا وہ چوری شبے دکان میں شراب بیشت تھا اس کی پوری دکان کو آگ لگا دی گئی اور اسی ترے سے حضرت عمر رجل تعلیم حکم پر ایک پورے گاؤں کو جلا دیا گیا جس لیے کہ وہ خفیہ طریقے سے شراب کی شیخ اور فروغ خادہ بنا ہو آپ پورے گاؤں کو آگ لگا دی کا حکم دی یہ تو بعد میں ہوا لیکن حضور اکرم صلی اللہ سلم کی زندگی میں جب شراب شراب روغ گیا جب روغ گیا اور کسی کو سزا نہیں دے لیس علی لذین آمنوا وعملوا صالحات جناہم فی ما تعیم اذا متقوا وآمنوا وعملوا صالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا واحشم فرما ایمان لے آئے ہو اب سے پہلے تم نے جو خش پیا کھایا حرام کھایا حرام پیا سب آج توبہ کر لیتے ہو اور اللہ سے پکا اہل کر لیتے ہو تو اب تک جو کچھ تم نے کھایا دیا اللہ سے معاف کر دیا اذا متقوا شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے تقوا اختار کر وآمنوا 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 سالحات اور پکا ایمان لے آؤ اور نیک اعمال میں لے جاؤ ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وآحشنوا اور آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہو جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہو نیک اعمال کرو اور جن چیزوں سے روکے جائیں ان سے رکے رہو اور احسان کے دل پہ افتیار کر میں ایسے لوگوں سے اللہ تعالی بیان کرتا یہ بہت بڑی جست ہے نا زندگی پر پیتے رہے اور اللہ کے کہنے بھی چھوڑ دیے عجیدہ نیک رامی ایک نسخہ بتائے دیتا اللہ کا شکر جن جن لوگوں کو میں نے یہ بتایا ہے ان سے شکر بیس سال سے تیس سال سے ایک شرخ باق ایک سپیر آئے شراب اس کی رگ اور ریش کا جسم کا حصہ بن گئی ہے وہ آسانی سے نہیں چھوڑ تھی وہ عظم کرتا ہے کہ آج کے بعد نہیں پیوں گا جلسے کے بعد سو بریشانی ہوتی ہے جسم ٹھوٹا ہے اور بہت مجبوری اور تکلیف اور درد کے آلم میں بیجارہ چند موٹ کے امیل رہیتا ہے اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی طرف سے ایک حموم ہے اگر ایسا ہو جائے تو پھر اب جو توبہ کرو اس کے ساتھ دون نفر نماز دیں گیا اس کو صلات توبہ کہتی اب جو دون نفر صلات توبہ پڑھو گے وہ تو آگئی نفر میں اور جو تم نے گناہ کیا وہ تو توبہ کرنے سے معافی مالنے سے ویسے معاف ہوگی اب جب جو تم سے غلطی ہو اور تم دو نفر پڑھتے چلے دہو ہر غلطی پہ تو دو نفر تو آتے جائیں گے گناہ پہ اور بار بار توبہ کرتے تو دہو گناہ معاف یہ سوزہ شیطان کو منظور نہیں ہے وہ اکسانہ مند کر دیں گے حدیث میں ایک دلتس واقعہ ہے سیدنا امیر معاف رسی اللہ کہ ایک دن بیچارے مجھ سے تحجد رہ گئی شیطان نے ان کو ایسا ورغل آیا کہ ہاتھ پاؤں ایسے دبائے ایسا سلایا بیچارے تحجد پہ اٹھ نہیں سکی تحجد زائد مجھانی کی وجہ سے وہ اس قدر روئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ بہت آئی دوزر دن پتہ چلا کہ تحجد کے وقت کوئی انہیں جگہ رہا ہے روزانہ تحجد کے وقت آئے تو کوئی ان کو زمدہ سے جگہ دیں یعو قدر دیں تو ایک پوچھنے یار تم کون ہوت جگہ میں تمہیں تحجد کے لئے جگہ تھا مجھے تمہارا حزن کا رونا تھا تحجد چھوٹ میں کی بیجے سے وہ مجھے بہت مہم پڑھا گئے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ حضور سچی توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ کمہ سکن تو نفل پڑھ لے تو یہ عمل اللہ تارا بہت ساتھ